جنب سپیکر جس طرح ہمارے دوستوں نے ذکر کیا یہ جنب سپیکر ایک انتظامیہ کی طرف سے ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے اگر اس کا یہی پہ ہم تداروک آج اس ہاؤس میں جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے یقین دیانی بھی کراہی تھی اس موزے زیوان کو اگر ان چیزوں کی تداروک ہم یہاں پہ نہیں کریں گے صرف دکی والا واقعہ نہیں ہے جنب سپیکر اب جس دن یہ اسمبلی کا اجلاس یہاں چل رہا تھا باہر ڈاکٹرز اتجاج پہ تھی ان کو بولان میڈیکل انورسٹی کی طرف سے اس کی انتظامیہ کی طرف سے زبردستی بندوق کی نوک پہ ان کو آسٹل سے ان کے کمروں سے بے دخل کیا گیا اور اس کے بعد جب وہ اپنا پورامان اتجاج کر رہے تھے تو اسٹینٹ کمیشنر کوئیٹے کی طرف سے جس طرح دمکی آمیز لہجہ ان کے ساتھ استعمال کیا گیا جس تزلیل آمیز زبان ان کے ساتھ استعمال کی گئی اگر اس کا بھی ہم نوٹس دیکھ لیں تو یہ بھی وہ دکی والے واقعے کے ساتھ اسی مائنسیٹ کے ساتھ کا ایک واقعہ ہے تو جناب والا یہ جو انتظامیہ ہے جو اسٹینٹ کمیشنرز یا ڈپٹی کمیشنرز یا کمیشنرز ہیں یہ جو انتظامی آفیساران ہیں ان کا ایک مائنسیٹ بن گیا ہے کہ وہ اس جو ڈیسڈکشن جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہے اس جو ڈیسڈکشن کا متلک الانان جو ہے وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو جناب والا ان کو بیئیو کرنے کے لیے ان کے پاس رول اینڈ ریگولویشنز ہیں کانون کا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے میرے خیال سے اس کو فل فور ایک کمیٹی بنائی جائے اس پہ اور اس کی جس طرح موزز ہاؤس کو یقین دیانی کروائی گئی تھی پچھلے اجلاس میں کہ ان کے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے اس کی انکوائری کی جائے اور ذمہ داران کو جب تک ہم کیفار کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو میرے خیال سے یہ آج دکی میں ہوا کوئیٹے میں ہماری بچیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ایک تو باہر سے آئی ہوئی سٹوڈینٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں پھر فی میلز ہیں بچیاں ہیں ہماری ان کو زبردستی انورسٹری انتظامیہ کی طرف سے کمروں سے بے دخل کر کے ان کے سامان روڈ پہ پینکے گئے اور اس کے بعد جو اسٹین کمیشنر کی طرف سے جو تذیق آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا میرے خیال سے یہ انتہائی قابل افسوس اور انتہائی قابل مزمت حمل ہے اور ان چیزوں کی اس احوان میں بیٹھے ہوئے ہم تمام موزے ذراکین کا چاہے وہ ٹریجری بینچز کے ہوں یا پوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے غیر قانونی قانون سے بالاتر یا وہ ایک شہانہ یا ایک ڈکٹیٹر والی منڈ سیٹ ہے اس کی روکتام کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور ان کے خلاف کاروائی کریں تاکہ آئندہ کسی بھی باعزت کسی بھی موزز عزتدار گرانے کی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو آئندہ کسی بھی ہمارے موزز جو کارباری حضرات ہیں جن کے جنوین ایشوز ہیں جس میں کانسٹویشنل پروٹیکشن ہمیں آسل ہے احتجاج کرنے کا تحریر کی آزادی ہے تقریر کی آزادی ہے احتجاج کی ہمیں کانسٹویشن میں آزادی دی گئی ہے اگر ان کے سامنے کوئی کتخن لگائے گا یا اس طرح کے واقعات جیسے دکی والا واقعہ ہوا کوئٹے والا واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں تو ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہئے اور اس پہ فلفور ایک کمیٹی بنا کے ان دونوں واقعات کی جامعہ انداز میں ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور تمام ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کرنی چاہیے